السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہنگائی میں پسے سرکاری ملازمین اور پنشنرز اس کورمنٹ پہ بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ ہوگا آلاؤنسز بڑھیں گے کنونس آلاؤنس میڈیکل آلاؤنس آہوس رینٹ نہ ہونے کے برابر ہیں اور سپیشلی آصف علی زرداری صاحب پہ بڑی امید ہے کہ وہ پہلے بھی اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو پیپرس پارٹی نے فیفٹی پرسن تنخواہوں میں ریکارڈ اضافہ کیا جا اور جو نون لی گئے ان کا بھی کریڈٹ اچھا ہے انہوں نے پیسکیل ریوائز کیے سب سے زیادہ اور لازٹ ٹائم سرٹی فائی پرسن تنخواہوں میں اضافہ کیا اگرچہ وہ مہنگائی کی نظر ہو گیا لیکن بڑی امیدیں ہیں اس دفعہ لیکن یہ خبر پڑھ کے سرکاری ملازمین کی امیدوں پہ پانی پھر گیا سرکاری ملازمین کیلئے ایک بری خبر ہے رمان علی باجوہ صاحب نے بھی بڑا ایکشن لیا ہے بڑا سخت ردعمل دیا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں ان کی زبانی پہلے یہ خبر کیا ہے سرکاری ملازمین تنخواہیں بڑھنے کے بجائے کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں حکومت نے تنخواہوں اور پینشنز میں سرکاری اخراجات میں کٹوتی کے لئے نئی کمیٹی کے قیام کا اعلان کر دیا بنانے پر غور کرے گی جو اجلاس ہوئے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اخراجات کام کیے جائیں گے اور جو خسارے کا شکار ہیں وفاق کی ادارے ان کو ختم کیا جائے گا کچھ کی نشکاری کی جائے گی تو یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کا بھی ڈومین یہی ہے یہ کہ آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر رپورٹ پیش کرنی ہے یہ گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کا یہ نوٹفکیشن ہے کابنٹ ڈویجن کا اور آج پندرہ ہیں تو چار دن تو گزر چکے ہیں کچھ سرکاری اداروں کو ختم کیا جائے گا ان کے سرکاری ملازمین کا کیا بنے گا ایک بیرزگاری کا طوفان آئے گا پینشن سکیم جی پینشن سکیم جو ہے یہ اس اخبار میں بھی آج لکھتا ہے کہ ان کا ڈومین یہ ہے کہ جو پینشن سکیم کی پہلے بہت ساری رپورٹ آ چکی ہیں ان کا بھی جہزہ لے گی یہ کمیٹی کہ وزیراعظم نے کمیٹی کو سرکاری اخراجات میں کٹوتی سے متعلق سفارشات مرتب کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے پینشن سکیم پر نظر ثانی آئی ایم ایف کے ساتھ چودہ مائش سے شروع ہونے والے جائزہ مذاکرات کا ایک اہم اشیو ہے کمیٹی وفاقی حکومت کے سائز میں کمی کے لیے پہلے تمام کمیٹیوں کی رپورٹس کا جائزہ لے گی اب رمان علی باجوہ صاحب کا بیان بھی آپ کو سناتے ہیں لیکن پہلے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ باقی اخراجات پینشن کی بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو ایک ارب روپے مختص کیے گئے تھے اور فوجی پینشن کے لیے پائنس سو تریسٹھ روپے جو ستر پرسنٹ بنتا ہے تو ابھی رپورٹ کے مطابق کمیٹی کو ترقیاتی پرگرام اور پینشن سکیموں میں ماکولیت سے متعلق سفارشات کی ذمہ داری دی گئی ہے تو یہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے جو ہے وہ سفارشات پیش کرنی ہے اب اس سے متعلق سفارشات ہمیں پردائے کیا ہوں گی یہ دیکھیں ایک تو پہلے تو آئی ایم ایف کی پریشر کے اوپر یہ جو پینشن رضا کرانا سکیم لائی جا چکی ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے کے پی کے میں اور پنجاب میں آل لڈی آ چکی ہے اور وفاقی سطح بھی بھی اس کا اعلان ہو چکا ہے رمان علی باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے ان کی زبانی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے چینل پہ نہیں ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں سب سے بڑا خطرہ آئی ایف کا بفت آیا ہوا ہے آٹھ اگس کو سمریٹ ایٹھی پینشن ریبارنز کے نام پہ جو ایک سرکاری ملازم کی جہاں پھونٹی ہے اس کے اوپر ڈھاکہ رنے جا رہا ہے سوشل ویڈیا سے یہ میرا بیسی تمام وپاکی و سبائی ملازمین تک پہنچ رہا ہوگا کہ کمر کرسے پنجاب کے ملازمین کے اوپر آلریڈی لیو انکیشمنٹ کی صورت میں ڈھاکہ ڈھل چکا ہے آل دو کہ ہم اس میں گرفتار بھی ہوئے تمام معاملات اور موجودہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس حوالے سے ان سے وعدہ بھی کیا بہت سے ساتھیوں کو اقتلاح کی تھا کہ الیکشن سے پہلے آپ کی سہزیت سے ان سے ملے ان کے پاس تو کوئی عوضہ نہیں تھا مگر یہ آپ کی لیڈرشپ کا ویژن تھا اور دھولت دیشی تھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جب ان سے ملے تو بہت سے ساتھیوں کو یہ جواب مل گیا ہوگا یہ کس حیثیت سے ان سے ملے تھے موجودہ یہ میں نے جو سپیچ ہے ارمان دلی باجوا صاحب کی یہ اقل اس پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس نے نہیں دیکھی آپ چینل پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں دوبارہ کسی صورت جو ہے یہ سرکاری ملازمین کی حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے گا لیو انکیشمنٹ کے نوٹفکیشن کے حوالے سے وہ پر امید ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات ہوئی ہے بلکل ابھی احسن اقبال صاحب سے ابھی نیکسٹوں کی ملاقات ہے تو لیو انکیشمنٹ کا نوٹفکیشن تو واپس آئے گا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پیرا دے رہے ہیں یہ جو پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں کسی صورت ہم ان کو قبول نہیں کریں گے جو سرکاری ملازمین کے حق میں نہیں ہوں گی ایک اچھی جو امید یہ ہے کہ جس طرح یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ اویین نے ابجیکشن دیا تھا تو اب جی وزیراعظم نے کہا ہے کہ جی پرانی رپورٹ کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تو اس پہ ان کا ابجیکشن موجود ہے جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں آپ لمحہ پہ لمحہ اپڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ